بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو راہِ حیات کے پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خیریت کے سائے میں رکھے دوستو اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام ہیں اور روایات میں آتا ہے کہ ان ناموں کو جو بھی حفظ کرے گا اور ان کو پڑھے گا اسے دنیا میں ہی نہیں آخرت میں بھی عزت بخشی جائے گی چونکہ اللہ تعالیٰ کے ہر نام کی الگ خاصیت اور الہدہ صفت ہے لہٰذا ان کے فوائد اور خواست بھی بہت زیادہ مختلف ہیں اللہ کے اسماء حسنہ کا ورد کر کے انسانوں کو مشکلات اور پریشانیوں سے چھٹکارہ مل سکتا ہے اس بارے میں مختلف اکابرین کے مختلف تجربات ہیں اور انہوں نے اللہ کے ناموں کے وظائف کو آزمایا ہے یاد رہے کہ جس نے بھی اللہ کے صفاتی ناموں سے جب اللہ کو پکارا ہے تو اللہ نے ان کی حاجات کو ان ناموں کی برکت سے پورا فرمایا ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام کا ایسا وظیفہ لائے ہیں جو کہ دنیا و آخرت میں عزت کے حصول کا بہت ہی مجرب عمل ہے اس عمل کو آپ نے کیسے کرنا ہے اس کا مکمل طریقہ کار کیا ہے اس وظیفے کو آپ نے کب اور کیسے کرنا ہے اس بارے میں جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور جب تک یہ ویڈیو چلتی رہے آپ اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ اللہ پاک کے یہ پیارے نام ان لوگوں تک بھی پہنچ سکیں جو ابھی تک ہمارے چینل پر نہیں آسکے ہیں دوستو اگر آپ بھی ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل راہ حیات کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ یہاں پر جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں ان کا نوٹفیکشن بروقت آپ کو ملتا رہے دوستو توحید اسماع صفات اللہ تعالی کی توحید کی اقسام میں سے ایک قسم ہے یعنی اللہ تعالی کی ذات اور اس کی ربوبیت پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس بات پر بھی ایمان لیا جائے کہ اللہ رب العزت اپنے تمام ناموں اور تمام صفتوں میں کامل و اکمل ہے اللہ پاک کا ہر ایک نام اور ہر ایک صفت ہر قسم کے نقائص سے اور عیبوں سے پاک ہے پوری کائنات میں اس کے نام اور صفات میں کوئی اس کا ہم مثل ہے اور نہ ہی کوئی شریک یاد رہے کہ اللہ جل جلالہو کے تمام اسما بہترین ہیں لہٰذا ان میں کسی بھی قسم کی تعویل یا تشبیح یا انکار کا عقیدہ رکھنا سریحن گناہ ہے اللہ رب العزت کے کسی بھی نام کو اس سے دعا میں وسیلہ بنایا جا سکتا ہے اور یہی سب سے بہترین وسیلہ ہے اللہ تعالی کا فرمان مبارک ہے اور اللہ تعالی کے لیے اچھے نام ہیں لہذا انہی کے ساتھ اسے پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں کے بارے میں کجروی کا شکار ہیں جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کا انہیں انقریب بدلہ دیا جائے گا سورہ آراف آیت نمبر ایک سو اسی دوستو اس حدیث میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے ناموں کی فضیلت بیان فرمائی ہے اور روایات سے یہ بھی ثابت ہے کہ خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے ناموں کے وسیلے سے دعا بھی فرمائی ہے جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے کہ خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی سے ان کلمات کے ذریعے دعا کیا کرتے تھے اے میرے اللہ میں تیرے ہر اس نام کے واسطے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں جو تُو نے اپنی ذات کے لیے پسند فرمایا یا اپنی کتاب میں نازل فرمایا یا اپنی مخلوقات میں کسی کو سکھا دیا یا اسے اپنے خزانہ غیب میں مخفی رکھا بروایت مسند احمد دوستو اللہ کے ناموں کی متعدد برکات اور فیض ہیں جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ آج جو وظائف ہم آپ کے لیے لائے ہیں وہ اللہ کا صفاتی نام ہے اور وہ نام ہے یا عزیز تو آئیے اس عسم کے معنی اور مطلب جانتے ہیں اور پھر آپ کو اس سے متعلق وظائف بتاتے ہیں جو کہ ہمارے اکابرین کے آزمائے ہوئے وظائف ہیں اور انہوں نے عوام کے فائدے کے لیے یہ وظائف بتلائے ہیں تاکہ ان وظائف سے ہر کوئی فائدہ حاصل کر سکے اگر آپ کے ذہن میں ان وظائف کی اجازت کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہو تو آپ کو پہلے سے بتاتے چلیں کہ ان وظائف کی اجازت عام ہے ان وظائف میں سے جو بھی وظیفہ آپ نے کرنا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں یا عزیز کا مفہوم یہ ہے کہ سب سے زیادہ عزت والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے یہ اسم جلالی ہے اور اس کے آداد چرانوے ہیں اسے ہمیشہ پڑھنے والا باعزت رہتا ہے اور دوسروں پر غالب رہتا ہے یاد رہے کہ عزیز صرف اور صرف اللہ کی صفت ہے یہ اسم عزت سے مشتق ہے جس کا مطلب قوت اور غلبہ ہے بعض صوفیہ کا قول ہے کہ عزیز سے مراد وہ ذات ہے کہ جس کا مقام اتنا آلہ ہے اور عرفہ ہے کہ جس کا حصول ناممکن ہو اور عوام الناس کے فہم سے بالاتر ہو اور اس کا ادراک ممکن نہ ہو نہ وہ ذات مادی آنکھوں سے دیکھی جا سکے اور نہ ہاتھوں سے چھوئی جا سکے اس لیے ایسی ذات کو عزیز کہا گیا ہے صفت عزیز کا غلبہ مصبت معنوں میں ہے جبکہ صفت جبار کا غلبہ نفی کے معنوں میں ہے صفت عزیز کے غلبے میں محبت ہے جبکہ صفت جبار میں جبر وابستہ ہے دوستو آئیے اب آپ کو آج کا وظیفہ بتاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اسم ذات اور اللہ کے صفاتی نام العزیز کا وظیفہ ہے یعنی یہ وظیفہ یا اللہ یا عزیز کا وظیفہ ہے دوستو یاد رکھئے گا کہ اللہ کے نام عزیز کے متعدد فوائد اور وظائف اللہ والوں نے بتلائے ہیں جو کہ مختلف حاجات کے لیے مختلف طریقوں سے کیے جا سکتے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ یا عزیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ملانے سے اس کے اثرات اور بھی قوی ہو جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ صرف یا عزیز کی بجائے اس کے ساتھ یا اللہ بھی شامل کیا گیا ہے اکابرین کا کہنا ہے کہ صبح کی نماز کے بعد اسے روزانہ چالیس مرتبہ پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہ ہوگا اور اس کو دنیا اور آخرت کی عزت اور رفعت ملے گی ایسا شخص کبھی مقروض نہ ہوگا اس شخص کی حمت ہمیشہ بلند رہے گی اور اللہ تعالیٰ دوسروں کی نگاہ میں اسے باعزت رکھیں گے ہر کوئی اس کی عزت کرے گا ایسا شخص کبھی بھی کہیں پر بھی زلیل نہ ہوگا نہ ہی رسوہ ہوگا ایک بزرگ کا قول ہے کہ اگر اسے فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان اکتالیس بار روزانہ چالیس دن تک پڑھا جائے تو اس کے اثرات جلد ظاہر ہوں گے اور ہر حال میں غالب رہنا زندگی کے ہر پہلو میں دوسروں پر غالب رہنے کے لیے یا اللہ یا عزیز یا اللہ یا عزیز کا ورد بہت ہی مفید ہے یعنی ان دونوں ناموں کو ملا کر کسرت کے ساتھ ان کا ورد کیا جائے اکابرین کے مطابق یہ اسم اہدہ اور منصب کی بحالی کے لیے بہت ہی زیادہ مؤثر ہے لہٰذا اگر کوئی ملازم اپنے اہدے یا منصب سے معتل ہو جائے یا اسے نکال دیا جائے یا اس کی ترقی روک دی جائے تو اس صورت میں اسے چاہیے کہ اس اسم کو اکیس دن تک روزانہ سات ہزار مرتبہ پڑھے وہ انشاءاللہ اپنے منصب پر بحال ہو جائے گا اگر ترقی رکی ہو تو وہ بھی مل جائے گی اور منصب کی بحالی کے علاوہ عزت کی بحالی کے لیے بھی اس کو عمل بتایا گیا ہے عزت کی بحالی کے لیے بھی یہ عمل بتایا گیا ہے فرمایا اگر کوئی شخص اپنی کسی بری حرکت کی وجہ سے دوسروں کی نظروں میں زلیل و خوار ہو گیا ہو تو اسے اپنی عزت بحال کرنے کے لیے اس اسم کو روزانہ چرانوے بار چالیس دن تک پڑھنا چاہیے انشاءاللہ اس کی عزت پہلے کی طرح بحال ہو جائے گی ایسے ہی اگر کوئی عورت اپنے خواند کی نظروں میں زلیل و خوار ہو تو وہ اس اسم کو ہر نماز کے بعد چالیس دن تک پانچ سو چونسٹھ مرتبہ روزانہ پڑھے انشاءاللہ انشاءاللہ وہ اپنے خواند کی نظروں میں نہایت عزت والی اور محبوب بن جائے گی دوستو معلوم ہوا کہ اللہ کا نام یا عزیز ملازمت میں بحالی دوسروں کی غلامی سے چھٹکارہ دشمن پر غلبہ حکام اور ہر ملنے والے کو اپنی طرف مائل رکھنے کے لیے باعزت زندگی بسر کرنے کے لیے اور دیگر ایسے معاملات جن میں غلبہ درکار ہو نہایت مؤثر ہے دوستو اس نام کے وظائف کو خود بھی اپنی حاجات کے حصول کے لیے کریں اور ان وظائف کو دوسروں تک بھی ضرور پہنچائیں اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ وہ بھی یا عزیزوں کا ورد کریں اس کا آپ کو بہت زیادہ ثواب ملے گا اور مجھے بھی اپنے ثواب میں شامل کیجئے گا دوستو آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرما اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما آمین ثم آمین یا رب العالمین